مگلات پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت موجود ایک کے میاں پانچ شب جو کہ پچھلے پانچ سالوں سے چلایا جا رہا ہے جس کے پروپرائٹر شیخ نعیم ہے شیخ نعیم پر معمولی سی بات پر ہی چند شرپسان افراد نے گالی گلوچ کرتے ہوئے ان پر حملہ کیا تھا شیخ نعیم نے اعتراض ظاہر کرتے ہوئے شرپسان گنڈا ناصر پر ناراضگی ظاہر کی تھی اسی بات کا دل میں بخص رکھتے ہوئے دوسرے دن ان گنڈا ناصر نے شیخ نعیم کے پانچ شب پر بھی حملہ کیا اور بیج بچاؤ کرنے پر شیخ نعیم اور ان کے بیٹے پر بھی حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دونوں باپ بیٹے شدی طور پر زخمی ہو گئے حملہ آبروں کی شناخ سابر ماجید شاروخ چھوٹو سلمان اور دگر کے طور پر کی گئی ہے اس حملے میں ان کا کافی زیادہ مال نقصان بھی ہو چکا ہے متاثرہ نعیم نے کہا کہ شرپسان گنڈا ناصر اسی طرح علاقے میں گنڈا کرتے ہوئے راوڈی زم کے ذریعے عوام کو پریشان کرے ہیں متاثرہ نعیم نے پولیس کمیشنر سی وی آنین آئی پی ایس اور دگر تمام آلہ عدداروں سے حملہ آوروں پر سخصیصہ خانونی کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے پیشہ ریپورٹر سید فیروز کی ایش ان ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ اسلام علیکم میرا نام شیخ نعیم صاحب میں کشتی چمن چورت سبھے پانس سال سے ڈبا چلاسوں صاحب میرے ڈبے کا نام ہے میاں پانچ شاپ صاحب یہ سال دیر سال سے میرے ساتھ اتنا ظلم زائدتی ہو جاری ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں یہ بارہ سے پندرہ جنے ہیں سب کشتی چمن چورت سے کے جس میں ایک جھرے سے آتا سب یہ جھرے سے آتا یہ تماشا کشتی چمن چورت سے پہ لوڈوں کھیلتے ہوئے پورا جمع وڑا ہوتا اس کے بعد میں یہ لوگ کشتی چمن چورت سا جاتے کشتی چمن درہاں کے پاس جاتے جانے کے بعد میں جو ہے نا شوخہ کر کے وہ کر کے پینہ کھانا کر کے لڑایاں جھگڑے مارم پیٹیاں آج میرے اوپر دس سے بارہ جنے حملہ کرے سب میرے سات سے آٹھ ہزار روپے کا میرا ساتھ آٹھ ہزار روپے کا لوکسان کر دیئے جب میں گھر سے نکل کے میں گھر سے نکل کے ڈبے کے طرف جا رہا تھا اتنے میں یہ لوگ پانچھے جنے تھے میرے کو دیکھ کے گالی گفتر کرے میں اسی ٹیم پہ گاڑی روک کے جا کے پوچھا میں کس کو گالی دے رہا ہوں میرے کو کرے اس کے دوسرے دن میرے ساتھ دس سے بارہ جنے آکے میرے ڈبے پہ جو حملہ کرے ہیں مارم توڑیوی کے کیامرے کے ویران کٹ کر کے اندر کسی کو بھیجے کیا بھیجے میرے کو نہیں معلوم ڈبے پہ میں بھیجی تھا سب ویران کٹ کر کے میرے کو پلاننگ کے ساتھ میں اکیلا ہے بول کے میرے اوپر دس سے بارہ جنے حملہ کرے یہ سات سے ساڑھے ساتھ کی درمیان کی بات ہے سب جب میں میرے بچے کو بلایا بچے کو بھی اوپر بھی حملہ کرے بچہ بھی ایک ہاتھ نہیں اٹھایا سب کیونکہ دس بارہ جنوں کے سامنے ہیں میں میرا بچہ کیا کر سکتے بولیے منگلات پی ایس کمپیلنٹ کرنے لگایا وہاں سے دو جوانہ آئے آکے ڈبے کا پورا حل چال دیکھے پورے فوٹو آٹاں کھیچے کھیچنے کے بعد میں میرے کو جو ہے نا عثمانیہ ہسپٹل بھیجے چوکڑا پورا ہل رہا یہ سر پہ پورا گومڑا آگیا یہ میرے کو سانس لینے کو آگے پیچھے ہو رہا اور پورے ٹریکمنٹ کرانے کے ڈی سی پی صاحب اور سرکل صاحب سے میری گجارش ہے کہ ختم کریے اور جینے دیجئے اور جل سے جل ایکشن لیجئے کمیشنر صاحب سے بھی میری اپیل ہے کیونکہ ہم لوگ دو چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار کا سعودہ لے کے ہم ہمارے بچے کچھوں میں جی لینا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جینا حرام کر کے رکے صاحب کیا کروں بولو میں آپ بچے کچھوں کو لے لے کے یا کہیں روڈ پیچھے ہو جانے کا معاملہ ہو جانا میرا یا نہیں تو میں بولتے تو شہر حیدرباد کے خلب میں موجود چین می وومنز جوتی سینٹر بیوٹی اینڈ ایکسیسری شوڑوم جہاں پر تمام دو شیزاؤں اور خواتین کی حسن کو چار چان لگانے والے تمام آرائشی پروڈکس دستیاب رہیں گے یہاں پر خصوصی پیور لیدر سے تیار کیے گئے جائپور کے جوت پوری جوتیس کولا پوری جوتیس سینڈلز انتہائی پرکشیش وہ رنگ بھی رنگے کلرز میں دستیاب رہیں گے اس کے علاوہ یہاں پر تمام امدہ کولیٹی کے کارسیمیٹک پرڈکس بینگلز پراندے اور بہت کچھ انتہائی واجبی داموں میں دستیاب رہے گا ہمارا پتہ ہے شی اینڈ می وومنز جوتی سینٹر بیلو ٹولیچو کی فلائی اوور بریج ها ادرابات